ملسری پران نات پیار کیجے کرشنہ کا نئی علالہ کیجے کہا اترتی حق نی علیس تو بھی ربکم کہا اترتی حق نی علیس تو بھی ربکم پھر کیا روا ہونے بلے نہ بھولے ہم پھر کیا روا ہونے بلے نہ بھولے ہم کہا اترتی حق نی علیس تو بھی ربکم کہا اترتی حق نی علیس تو بھی ربکم ساچی سائے بھی حق کی کوئی نہ ہی دو جا اور جھوٹ نہ کل دے کی بھی نہ جھوٹ نہ کل دے کی بھی نہ پھر کیا روا ہونے بھولے ہم کہا اترتی حق نی علیس تو بھی ربکم یاد کرو ہی نہ اس کے کو جو ربکم رب کیا سب مل یاد کرو ہی نہ اس کے کو جو رب کیا سب مل سو اس کے اپنا کہا گیا سو اس کے اپنا کہا گیا ٹکیا نہیں پاو پل کہا اترتی حق نی علیس تو بھی ربکم کہا اترتی حق نی علیس تو بھی ربکم دیکھ تو نسوت اپنی میری روح تو آکے کھو دیکھ تو نسوت اپنی میری روح تو آکے کھو تے تیرا کانا سنے تے تیرا کانا سنے حق بکا کے بھول کہا اترتی حق نی علیس تو بھی ربکم ملے شری پرانات پیارے کی جائے سرلے کام کرے مایا کو نسنک پچھاڑے آپ آنگ نہ کرے بھجن دوس دے بے سائیں کو کہے دیا بینا نہ ہو بے ساد سنگ کہے دیا بینا نہ ہو بے ساد سنگ بولو کرشن کنی آ لال کی سری نجانند سوامی کی سری پرانے ناتھ پیارے کی مہارانی بائج راج کی مہاراج آ چھتر سال کی گرو جی مانگل داس مہاراج کی سری کرشنا پرانامی دھارما کی تینو پوری دھام کی سرب سندر ساتھ کی باندھت بندھ آپ کو آپے پرانام اپستی دھارما پران سربانی سندر ساتھ جی ماتائیں بہنیں بھائیوں پراتح کالین بیلا کی چرچا جس کا رسپان ہم نتیا نیرنتر کر رہے ہیں اور آج بھی اسی پرسنگہ کو آگے بڑھا رہے ہیں تو دیکھئے پرماتما کے انیک نام ہے کسی ایک نام میں ان کو بادھا نہیں جاتا انیک نام نا گنتی نام جو حق کے ہر نامیں کرے جی کر رہا کہتے ہیں پرماتما کے نام انیک ہیں اور جس نام سے بھی پکارو پریم یکتہ ہو کر کے بھاونا یکتہ ہو کر کے پکارو گے تو پرماتما سمجھ جائیں گے ایک ہی نام سے ان کو بلانا ہے اسے کوئی جروری نہیں ہے سری جی نے سائیں سبد کا بھی پریوک کیا پربھو سبد کا بھی پریوک کیا ہے پرماتما سبد کا بھی پریوک کیا ہے دھنی پیا پرشوتتم اکشراتیت سری راج جی ایسے انیک نام سے پرماتما پرماتما کو سمجھ کیا گیا ہے تو جو نام آپ کو سرل لگے سبود لگے جس نام سے پکارنے سے آپ کی آتما کو سانتی ملے اس نام سے پکار سکتے ہیں اور اس نام سے پکارنے سے پرماتما نہیں راجی ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کچھ ترک کرنے والے لوگ کہتے ہیں یہ نام نہیں ہے یہ نام نہیں ہے ایسے کر کے ترک بودھی ڈال دیتے ہیں پرنتو سردھا بودھی کے دوارہ آپ دیکھئے سردھا اور بھاونہ کے دوارہ آپ دیکھئے تو پرماتما تو پرماتما کا وستب میں ایک نام نشت نہیں ہے ان کے اپادی نام ہیں ایسے ان کا اصلی نام ہم ڈھوڑے تو نیج نام میں سری کرشنہ جی کہا نیج نام کی انترگت پرماتما کا نام ڈھوڑا جائے کہ ان کا اصلی نام کیا ہے وستبی نام کیا ہے تو سری کرشنہ جی اور سری سیامہ جی ان کی آلہ دینی سکتی کو سری سیامہ جی سری سیامہ جی برسط یا ہے نیج نام سری کرشنہ جی یہ مول نام ہے پرنتو سخیاں مول نام سے بلاتی نہیں ہے ان کو مول نام سے بلانا اچھا نہیں لگتا ہے ان ی ناموں سے ان ی اپنا ناموں سے اپادی ناموں سے سری راج جی کو پورنا برمہ کو یاد کرنا چاہتی ہے اس لئے راج جی کہتے ہی جو ڈھٹ weighs tempoů دل کی ڈھڑکن کو جو چلاتے ایسے ہمارے دل میں راج کرنے والے سوامی کو راج جی کہا جاتا ہے راج کرنے والے پھر راجتے سویم پرکاستے ایسا بھی کہا جاتا ہے راج کا ارثہ پرکاست بھی ہوتا ہے جو پرکاست سے پریپورن ہے نور سے پریپورن ہے نوری جن کا سوروپ ہے ان کو بھی راجی کر کے کہا جاتا ہے سیام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کسور ہیں کسور کو سیام اور کسوری کو سیامہ کہا جاتا ہے سیام سیامہ اپنا دھنی سری سیاں ماشیام اس پرکار سے بھی ان کو بلائے جاتا ہے آتما کے دھنی ہے اس لیے ان کو دھنی بھی کہا جاتا ہے اتیانت ہمارے دل کے پریے ہیں اس لیے پیا بھی کہا جاتا ہے ان کو اتم پرسائیں اس لیے پرسطم کہا جاتا ہے اکشر سے پرہیں اس لیے اکشراتد کہا جاتا ہے دیکھئے کئی نہ کئی کسی اپما یا اپادھی آدھی آدھی سے پرماتما کو پکارا جاتا ہے یا پرماتما تک ارادھنا کی جاتی ہے پرانتو وہ مول روپ سے ایک ہے سب کے سوامی سرویسور سرب نیانتا سرب ساکشی سرب بیاپک ایسے پر برمہ پرماتما ہے انہی کی ہم سب آرادھنا کر رہے ہیں الگ الگ چھتروں میں الگ الگ نام لے کر کے پرانتو سب کا لکش ایک ہے سب کا دھیان ایک ہے سب کا سمیرن ایک ہے تو آئیے آج کی پرسنگا میں سری جی مہاراز ہمیں کہتے ہیں بادت بندھا آپ کو آتے کہتے ہیں سنسار میں بندھن کون بادتا ہے جب ہمارا جنم ہوتا ہے آج اس میترہ کے گھر میں جنمہ اچھ سب ہے آج اس کے گھر میں سادکہ کارے کرم ہے آج اس کے گھر میں کوئی دہان تو ہو گیا وہاں جانا ہے اور آج اس کے گھر میں کوئی گریہ پرمیس ہے ایسے کر کے جتنے میترہ آپ بنائیں گے اتنے آپ بندھن میں بندھ جائیں گے اپنا کام کریں نہیں پائیں گے میتروں کو آجی رکھنے کے لیے آپ بیست ہو گئے خود کا کام چھوٹ گیا تو ایسے ہی مایا کا بندھن بھی آپ بڑھا لیتے ہیں جیسے آپ دیکھئے بیپار بڑھائے بیپار بڑھانی والے کیا کرتے ہیں کالیمپونگ میں دکان ہے تو سیلی گڑی میں بھی کھول لیتے ہیں جیگاؤں میں بھی کھول لیتے ہیں نیپال میں بھی کھول لیتے ہیں کلکتہ میں بھی کھول لیتے ہیں اگر ایک بیپاری نے چار پانچ جگہ بیجنس شروع کیا تو اتنا بندھ جائے گا وہ کوئی مندر میں جائی نہیں پائے گا نہ کوئی ستسنگ میں نہ کوئی سنت درسن میں نہ کوئی بھجن میں اب یہ بادھا کس نے اس نے خودی بیپار بڑھایا اور خودی بندھ گیا اس میں تو اسی پرکار سے آپ دیکھئے کہ جائیدات آپ بڑھا لیتے ہیں جمین جائیدات آپ بڑھا لیتے ہیں تو اس کے رخ رخاؤ کے لیے اس کی سرکھیا کے لیے بھی آپ کو بیستہ ہونا پڑتا ہے کوئی بھی چیز بڑھاتے ہیں تو ایک طرف سے دیکھو تو سخ بڑھ رہا ہے پرنتو پیچھے پیچھے دکھ بھی بڑھ رہا ہے ہر چیز کو سمالنا ہر چیز کو سرکھت رکھنا جیسے پیسہ آپ نے بہت بڑھا لیا تو کیسے انکم ٹیک سے بچنا ایک چندہ لگی رہتی ہے کیسے سب دھن کو سرکھت رکھنا گھر میں بھی رکھ نہیں سکتے ہیں بینک میں بھی رکھنے سے سب کچھ جاہر ہو جائے گا ایسا کر کے کوئی بھی چیز سنسار میں کوئی بھی چیز مکان بھی بڑھا لیتے ہیں تو ساپ سفائی کے لیے دکھت ہوتی ہے ایک بار تو لگتا ہے میرا مکان بہت بڑھا ہے پر انتو جب اس کی سفائی کرنے لگتے ہیں رنگ روگن اس میں کرنا پڑتا ہے تو آپ اتنا خرچہ آتا ہے اتنی اس میں آپ بیستہ ہو جاتے ہیں بھکتی چھوٹ جاتی ہے دھیان اور پوجا چھوٹ جاتی ہے اس لیے بندھن پرماتما نے بڑھا کر کے نہیں بھیجا ہم نے خود بندھن کو بڑھا لیا ہم نے خود یہ مایا کا دستار ہم نے بڑھایا تو شریجی کہتے ہیں باندت بندھ آپ کو آپے منشع سویم اپنا بندھن باندھ لیتا ہے جیسے مکڑی کا ادھارن لینا اس میں سرل ہو جاتا ہے مکڑی کا جنم ہوتا ہے نا تو سو تنترہ ہے وہ کہیں بھی گھومو کہیں بھی جاؤ ادھر چڑو وہی مکڑی جب جال بنا لیتی ہے تو جال کو چھوڑ کر کہیں جاتی نہیں ہے کب جیب آئیں گے کب فسیں گے اس کے لیے جال بنا کر کے مکڑی بیٹھی ہے اور جیب فستے ہیں تو ان کو آہار بنانا ہے اس کے لیے مکڑی پھر جال بنانے کے بعد ادھر ادھر نہیں بھاگتی ہے ایسے ہی منوشیہ بھی گھر پریوار جب بنا لیتا ہے تو اس سے نبرت نہیں ہو سکتا اس میں بندھا رہے گا بندھا رہے گا میرا گھر مجھے دیکھ بال کرنی ہوگی کوئی ایسے ویسے لوگ نہ آ جائیں اس گھر میں بیوستہ بنائے رکھنی ہے اسی لیے بیٹھی بیست ہو جاتا ہے تو سری جی مہاراج کہتے ہیں کہ بندھن آپ نے بڑھایا بندھن سے آپ بندھے پرماتما نے بندھن نہیں بھیجا پرماتما نے تو جنم دیا زینے کا حق دیا پر بندھن باندھا ہم نے خود باندھا ہے باندھت بندھا آپ کو آبی نہ سمجھے مایہ کو مرم پھر کہتے ہیں اس مایہ کا مرم کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں مایہ بل سالی ہے مایہ فسانے والی ہے مایہ جکڑنے والی ہے یہ جو ہے نا سنسار کی مایہ کہتے ہیں نا موہ کا بندھن یہ موہ کا بندھن ایسا ہے کہ اس کو کتنا ہی سل جانے کے لئے پریاست کرو یہ سلستہ نہیں ہے اس طرح سے اس کے رہشے کو سمجھے تو جتنا ہو سکے کم بندھن ہو کم ہم سنسار میں فسیں زیادہ بھکتی میں لگیں ادھے کانگ سا سمائے ستسنگ میں لگائیں بھجن بھکتی میں لگائیں تیر تھے یاترہ کرنے میں لگائیں سبح کام میں لگائیں اب بندھن میں بندھ گئے سبح کام کبھی اپنے سے ہوتا ہی نہیں ہے تو جیون کس کام کا جیون کا آرثہ کیا ہوا جیون کا ملی کیا ہوا اس لئے جیون کو ملیوان بنانے کے لئے ہمیں مایہ کے مرمہ کو سمجھنا ہے کہ اس کا بستار زیادہ نہ کریں کیونکہ ہماری بھکتی چھٹتی ہے اپنوں کیوں نہ دیکھے اندھے پھر سریجی مہاراج کہتے ہیں کہ لوگ ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کا کرم تو دکھتا ہے دوسرے کی کانی تو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں پر اپنی کہانی اپنا کرم ہم کو نہیں دیکھتا ہے ہم کتنے برے ہیں ہم کو نہیں پتا لگتا ہے دوسرے لوگ برے ہیں تو فٹ سے پتا لگ جاتا ہے یہ آدمی کرو دی ہے یہ آدمی لو بھی ہے یہ آدمی اہنکاری ہے یہ آدمی دویس کرنے والا ہے یہ لو بھی ہے دوسرے کے اوگن ہم دیکھتے رہتے ہیں پر اپنا کچھ نہیں دیکھتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں ایسا کہتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں ہمارا استعت تو کیا ہے وہ ہمیں بودھ نہیں ہوتا کیونکہ مایہ نے ہماری بدھی کو عرن کر لیا ہے اس لئے اندر دیکھنے کی درشتی ہمارے پاس نہیں رہی باری بار دیکھتے ہیں اوروں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں خود کو دیکھنے کی درشتی نہیں ہوتی ہے اندر درشتی جس کو کہا جاتا ہے خود کو دیکھنے کے لئے تو آئینا چاہیے دوسروں کو دیکھنے کے لئے آئینا نہیں چاہیے فٹ سے دوسروں کا چہرہ دکھ جاتا ہے کالا ہے کی گورا ہے لمبا ہے کی ٹھنگنا ہے موٹا ہے کی پتلا ہے بڑھا ہے کی جوان ہے استری ہے کی پوروس ہے فٹ سے دوسرے لوگ دیکھ جاتے ہیں اور اسی سمیں ہم مولیانکن کر لیتے ہیں پر خود کو دیکھنے کے لئے درشتی ہے نہیں ہمارے پاس یہ درشتی دوسرے کے طرف گھما دی گئی ہے خود کو دیکھنے کے لئے گھاند روپی درشتی چاہیے تریتیا نیترہ کہتے ہیں نا تیسرا نیترہ وہ گھاند روپی نیترہ چاہیے تب ہی ہم خود کو دیکھ سکتے ہیں اس لئے خود کو دیکھنے کے لئے گھر میں ایک آئینہ چاہیے بولتے ہیں نا اپنے کو دیکھنے کے لئے گھر میں ایک آئینے کی جورت ہوتی ہے ایسے ہی یہ دھرمساستر بھی اینے کے سمان ہیں ان دھرمساستروں کو پڑھنے سے بھی آتما کا سوروپ دکھلائی دیتا ہے ہماری آتما کہاں ہے کیسے ہے کس روپ میں ہے آتما کا استعتو کیا ہے آتما کب جا کر کھڑی ہوگی آتما کے مالک کون ہے پرمدھام کہاں ہے یہ سب دیکھنے کے لیے انتر درشتی کی جورت ہوتی ہے جو گرو جن کھول دیتے ہیں ہم خود کھول نہیں سکتے انتر درشتی کو پر گرو جن کی کرپا ہوگی تو انتر درشتی کھول جاتی ہے ساستروں کو پڑھیں گے بانی کو پڑھیں گے تو انتر درشتی کھول جائے گے پھر خود کی پہچان ہوگی تو کہتے ہیں پیچھے روپے دوست دے دے کرم جب لوگ مایا کے کرم کرتے جاتے نہ کرتے جاتے بعد میں پھر رونے بھی لگ جاتے اوہو ہم نے یہ دوست کیوں کیا ایسا کر کے اپنے کرم کو کوچھتے ہوئے اپنے کرم کو یاد کرتے ہوئے کہ ایسا ہم سے نہیں کرم کرنا چاہیے تھا ایسا کر کے پیچھے روتے بھی ہیں بہت سارے لوگ روتے ہیں بڑھاپے میں لوگ روتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کرم کیا ٹھیک کرم نہیں کیا تیر تھا بھی نہیں گئے جیون میں ایک بار کوئی تیر تھا درشن کرنے گئے ہی نہیں بڑھے ہو گئے بیمار ہو گئے اب جا نہیں سکتے کوئی سبسنگ بجن میں مندیر میں پارین پوجہ میں ہم نہیں گئے تو بڑھاپے میں اپنے کرم کو یاد کر گئے کیول گھر کا کام مایا کا کام میرا تیرا بس یہی کرتے رہے تو اب کیا ملا بڑھاپے میں کیا ملا کچھ نہیں ملا پستانے کے سبائے اپنے کرم کو دوست دینے کے سبائے کچھ نہیں ملا اس لئے بخت رہتے ہی اچھا کام کری لینا ہے صبح کام کری لینا ہے ست کرم کری لینا ہے ست سنگ کری لینا ہے پرپکار بھی کری لینا ہے بخت رہتے ہی تاکہ بعد میں پستانہ نہ پڑے بڑھاپے میں شریر سے تو پستا رہا ہے کرم سے بھی پستائے گا ہو بیکتی تو ڈبل دکھی ہوگا دگنا اس کو دکھ ستاہے گا اس لئے سری جی ماراست کہتے ہیں ایسے کرموں کو دوست دے کر کے رونے والے میں ہم سم ملیت نہ ہوں ہم خوشیاں منانے ہسنے والے میں پرسندتہ پرکٹ کرنے والوں میں ہم سم ملیت رہیں کیونکہ ہم پہلے سے ہی اچھا کرم کریں گے پہلے سے ہی سب کرم کریں گے تو بعد میں ہمیں پستانہ نہیں پڑے گا سمجھے ساد کہاوے دنی میں باہر دکھاوے آنندہ اور سنسار میں بہت سارے لوگ اس سنسار میں آپ دیکھئے نا کئی اپنے کو سادھو مانتے ہیں کئی اپنے کو سجن مانتے ہیں کئی اپنے کو ستسنگی مانتے ہیں کئی اپنے کو سادھگ مانتے ہیں پر سری جی مہاراست کہتے ہیں کہ باہر دکھاوے آنندہ بہت سارے لوگ باہر تو آنندہ دکھاتے ہیں باہر خوشیاں دکھاتے ہیں کسی سے بھی ملتے تو ہستے مشکراتے ہوئے ملتے ہیں پر جیسے باہر سے ہوتے ہیں اندر سے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ باہر سے لوگوں کے سامنے اچھا بن کر کے پیس آنا یہ سادھرن سی بات ہے پر جیون بر اچھا رہنا جیون بر خوش رہنا جیون بر پرسندہ رہنا اس کے لیے الگ سے مارگا چننا ہوگا جس مارگا سے بندھن کے مارگا سے چل رہے ہیں اس سے سمبب نہیں ہے تو دکھاوے کا آنند کسی کام کا نہیں ہوتا ہے انتر آنند وہ ہی ستھائی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے تھوڑی دیر ہنسنے سے کچھ نہیں ہوگا جیون بر پرسندہ آئے ایسا کام ہمیں کر کے چلنا ہے رجی کے ساتھ ہمارا جڑا ہوگا تو ہی ہمارا جیون ایسا بنے گا بھیتر آگ جلے بھرم کی کوئی چھوٹ نہ سکے یا فندہ کئی لوگ باہر سے اچھے ہیں اندر سے بھرم میں روپی آگ جل رہی ہے اندر سے دویس روپی آگ جل رہی ہے ایرسا دویس چھل کپٹ دواندہ فندہ تیرا میرا اس سب کیا ہے کہ اندر کی آگ ہے بھرم کی آگ ہے تو اندر اندر آگ جل رہی ہے تو اس سے ہم کیسے چھوٹ سکتے ہیں اس آگ کو بجھا دینا تب ہی تو سانتی ملے گی آگ لگنے لگی آگ دھدکنے لگی تو اس کو بجھا دیا جاتا ہے ایسا ہی اندر تریشنا روپی آگ جل رہی ہے بھرم روپی آگ جل رہی ہے تو اسے ستسنگ کے دوارا بانی چنتن کے دوارا بانی گاین کے دوارا بانی پارین کے دوارا اس مایہ کے آگ کو ہمیں بجھا دینا ہے انگیتہ اس فندے سے ہم چھوٹ نہیں پائیں گے پرت نہیں پیچان پندہ کی سدھن اپنوں گھر بہت سارے لوگوں کو تو شریر کی پیچان نہیں ہے شریر کیوں ملا اس کی بھی پیچان نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں شریر کھانے کے لیے ملا ہے پینے کے لیے ملا ہے سونے کے لیے ملا ہے دوڑنے کے لیے ملا ہے کسرت کرنے کے لیے شریر ملا ہوا ہے بوز دھونے کے لیے شریر ملا ہوا ہے ایسے لوگ سوچتے ہیں شریر کیوں ملا ہے پر شریر تو بھاکتی کرنے کے لیے بھی ملا ہوا ہے دوڑتے تو جانور بھی دوڑتے ہیں بوز بھی اٹھاتے ہیں جانور یہ سب تو جانور بھی کرتے ہیں کھاتے بھی ہیں پانی بھی پیتے ہیں سوتے بھی ہیں سب کچھ جانور کری رہے ہیں ہم منوشیہ ہو کر کے اتنا ہی کریں تو جانور میں اور منوشیہ میں کیا فرق ہوا منوشیہ بھکتی کر سکتا ہے بھجن کر سکتا ہے ستسنگ کر سکتا ہے سمیرن کر سکتا ہے وہ کاریاں اس نے نہیں کیا تو اس میں اور جانور میں کوئی انتر نہیں رہا اس لئے سری جی ماراج کہتے ہیں کہ اس شریر کی پہچان کرو یہ شریر آپ کو پاؤں ملے ہیں تو تیر تھے یاترہ کرنے کے لئے ہاتھ ملے ہیں تو صبح کرم کرنے کے لئے کان ملے ہیں تو ست بچن ست ساستر کے بچن سننے کے لئے آنکھ ملے ہیں ہم کو تو پرماتما کے درسن کرنے کے لئے سنت گروجنوں کے درسن کرنے کے لئے جیوہ ہم کو پرماتما نے دیا ہے تو ان کے گنانوباد گانے کے لئے انہوں نے جیوہ ہم کو دیا ہے جتنے بھی اندریہ ہمیں دکھلائی دیتے ہیں ادھکانگ سا اندریہ تو پرماتما کی سیوہ اور پرماتما کے عردنا کے لیے ملے ہوئے ہیں پر اس طرف نہ لگا کر کے پاؤں کو کیول سنسار کی طرف دوڑا رہے ہیں ہاتھ سے کیول سنسار کا لیندن کر رہے ہیں کان سے کیول سنسار کی گندی باتیں ہم سن رہے ہیں یا راجدیتی کی بات ہم سن رہے ہیں اور آنکھ سے کیول دنیا کے سینیما اتیادی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے درشیہ ہی دیکھ رہے ہیں اور اپنے جیوہ سے کےول دوسرے کی پرسمسہ کر رہے ہیں پرماتما کی پرسمسہ کرتے ہی نہیں جس نے ہمیں رچا جس نے ہمیں بنایا جس نے ہمیں جنم دیا جس نے ہمیں جیون دیا اس کی پرسمسہ کرنے کے لیے تو کبھی فرصت ہے ہی نہیں دنیا والوں کی پرسمسہ کیے جا رہے ہیں اپنے بچنوں کے دوارہ اپنے سبدوں کے دوارہ اس کا کیا عرض ہوا اس لیے اس سریر کی بھی پہچان ہونی چاہیے کہ اس شریر بھکتی کے لئے ملا ہے اسی لئے اس کا بھکتی میں پرائیوگ ہوتے رہنا چاہیے شدن اپنوں گھر پھر اس گھر کو ہی سجائے جا رہے ہیں جام ٹھہرے ہوئے ہیں یہی میرا گھر یہی میرا پریوار یہی میرا سنسار اسی گھر کو سجائے جا رہے ہیں پر پرماتما کے گھر کا کچھ پتا نہیں ہے کہ میرے آتما کا گھر میری آتما کا گھر میرے پرماتما کا گھر کہاں ہے اس لئے اس گھر سے پرے جو اور ایک گھر ہے ہمارا پرمنام روپی گھر سچیدانندما ہے گھر اس گھر کا بھی کبھی کبھی خیال کیا کریں کہ یہ گھر چھوٹتے ہی اس گھر میں مجھے جانا ہے تو وہ گھر کتنا سندر ہے وہ گھر کتنا پاون ہے وہ گھر کتنا اُتتم ہے یہ بھی ہمیں بیچار کرتے رہنا ہے مکھتے کہے مہے سن سے مٹے آ بہت سارے لوگ مکھ سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا سنسایا مٹ گیا سنکا بٹ گئی اب کوئی پرسنہ نہیں ہے کئی کئی لوگ پرسنہ لے کر کے چلتے ہیں پرانتو کبھی ایک بار پارائن آپ پڑھ لو ایک پارائن پڑھنے سے آپ کو ہوگے اب کوئی پرسنہ نہیں ہے اتنا جان دھام دھنی کا جان پرماتم کا اتنا جان اتنے بانی بچن اتنے سبد کہ اب کچھ باقی رہائی نہیں ہمارے لئے کہ کیا پوچھنا سب کچھ تو بتا دیا پراننا جنے بانی میں کچھ باقی رکھا ہی نہیں سارے بشو کے لوگوں کو دھرما کا سار انہوں نے بتا دیا ہے تو اب مجھے پوچھنا کیا باقی رہا تو اس پرکار سے سنسایا میٹ جاتا ہے کیول مکھ سے کہنے سے نہیں ہوگا پرانتو انوباب کر کے دیکھنے سے سنکائیں میٹ جاتی ہے بہت سارے لوگ مکھ سے بار بار کہتے ہیں پر اندر پھر سنکائی سنکا ان کے من میں ہوتی ہے میں دیکھیں سادکیتے پر سری جی مہاراز کہتے ہیں ایسے سنتوں کو بھی سادکوں کو بھی سجنوں کو بھی انہوں نے دیکھا ہے کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ دھارما کے چھتر میں نہیں چلتا ہے راجنیتی کے چھتر میں چلتا ہے کہ راجنیتی میں نیتا لوگ کچھ کہتے ہیں کچھ کرتے ہیں کیونکہ وہ راجنیتی ہے راجنیتی میں تو چھل نیتی اپنا ہی جاتی ہے اس لئے لوگوں کو بھرمیت کرنے کے لئے کبھی کبھی راجنیتی میں چھل ویدیا کا پر یوگ کر کے جو نہیں ہو رہا ہے وہ بھی ہو گیا ایسے بتا دیا جاتا ہے نہیں ہونے والا ہے وہ بھی ہو جائے گا ایسے کر کے بتا دیا جاتا ہے پر دھارما کے چھتر میں ایسی افبائیں جھوٹھی باتیں چھلنے کی باتیں نہیں بتائی جاتی ستی باتیں ستی جان کیونکہ چھلوٹ سے سجا کر کے پرابو پرماتما کے پاس پرستط کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس لئے سہادی بیام جاتے ہیں تو خوب شرنگار کر کے سج کر کے جانا چاہیے پر مندیر آتے ہیں تو سہادے سیدھے بن کر کے واسطوکتہ کو لے کر کے سجن بن کر کے بناوٹی پن نہیں دکھاوٹی پن نہیں آڈمبر نہیں چھل نہیں کپٹ نہیں نش چھل بن کر کے پویتر بن کر کے مندیر آنا ہے یا کس کو دکھانا راجزی کے دروار میں سری راجزی دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر اور بہار کو اس لئے ان کے سامنے آئیں تو ان کے بن کر کے آئیں ان کے انکون بن کر کے آئیں ان کے پرتیگول ہم نہ بنیں یہ سکچہ سری پراننا جی مہاراز ہمیں چاوپائیوں کے مادیم سے ہمیں پردان کر رہے ہیں ہم رو کرانتن کا سرون کر رہے ہیں بانی میں سے بہت سارے گرانتھوں کو ہم نے بانی چرچہ کے مادیم سے سرون کیا کرانتن کا پرکرن چل رہا ہے ہمارے سری پراننا جی مہاراز نے سادھو ہم دیکھیا بڑا تماسہ یہ پرکرن پرارم بکیا ہے اسے کی چاوپائیاں مانگل دھام کہ یہ اچھ سب اور مانگل دھام کا آنند ایک زیون کو مانگل بنانے والا آنند ہے جو یہاں ہر سمائے رہتے ہیں مانگل دھام میں ہی رہتے ہیں ان کا تو زیون سدا مانگل میں ہے ہی جو درسنارثی آتے ہیں ایک دن دو دن تین دن کے لیے جتنے دن رہیں گے اتنے دن ان کا زیون بھی مانگل میں ہوگا اور گھر لوٹ کر کے جائیں گے تو کئی دنوں تک اس کا اثر بنا رہے گا کہ ان کے جیون میں بھی مانگل پرہب بنا رہے گا تو ایسے پاون اس تھان میں بیٹھ کر کے ہم لوگ چرچ اثرون کر رہے ہیں تو مانگل دھام میں جو بھندارے کی سوایں آتی ہے تو اس میں دلی نیواسی شریماتی اندیرہ گاؤتم انہوں نے اپنے جنمدین کے اوسر پر مانگل دھام میں بھندارہ دینے کے لیے FD فکس ڈیپوزیٹ پہ سوایں دی ہے تو اندیرہ جی تو ابھی میلے میں گرجی کی تیثی میں آئی بھی تھی ان کو بہت بہت بدائی مانگل کامن آئے اور انہی کی پتری مدھو مدھو اور امیت کے سپتر مادھو جو یوکے میں رہتے ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں تو مادھو کا بھی جنمدین ہے اور بھالک بھوتی دھارمک سباب کے ہیں تو ان کو بھی مانگل بدائی دیتے ہوئے اچھی سکشیاں پرابط کریں جیون کو دھنیا بنائیں پاون بنائیں یہی مانگل دھام کی اور سے مانگل کامنہ بھیجت کرتے ہوئے مادھب کو بھی جنمدین کی بدائی ان کے مادھا پیتا مدھو اور امیت کو بھی خوب خوب بدائیاں دیتے ہوئے آج کے پرسنگ کو آج کی چھوپائی کو یہی بھی رام دینے جا رہے ہیں جے جے کار کے ساتھ بولو کریشن کنی یا لال کی سری پرانے نات پیارے کی سرب سندر ساتھ کی پرت نہیں پہچان پینڈ کی سدھنا پنو گھارا مختے کہے موہے سن سے مٹے آ میں دیکھے سادھ کے تیہا پارا میں دیکھے سادھ کے تیہا پارا بولو سری پرانے نات پیارے کی سری دھام کے دھنی کی پرنام موسیقی 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 موسیقی